اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی ساٹھ دن میں کریں گے یا ایک دن دو دن پہلے تحلیل کر کے نوے دن کریں گے وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ وہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے ہیں اب دیکھیں اگر بے نظیر بھٹوک کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لگاری نے سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم بے اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں گیا تھا اور زیرو ووٹ تھے پنجاب سے زیرو ووٹ چودہ سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور تین اور تھی سترہ سیٹوں سے تو بے نظیر نے بائی کونٹ نہیں کیا تھا نیشنل اسیمبلی میں لیڈر ان دی اپوزیشن تھی آج اپوزیشن ہے ہی نہیں راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسیمبلی سے دھڑا دھڑا آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور قانون سازی کس لیے لیبل پلینگ فیلڈ ہو عمران کو الیمنیٹ کرو نواز شریف کو جو ہے منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ بھی کیا فراڈ ہے اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشنز کروائیں بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں جب حق دار کو حق نہیں دیں گے تو ملک ٹوٹے گا خاکم بدہن اور میرے اور اتصاز آسن کے پروگرام پر وہ بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں ارے بھائی سو بندشیں لگا لو آج وہ ساٹھ کی دیائی سبسر کی دیائی اسی کی دیائی نوے کی دیائی نہیں ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک کے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ حضم کر جائیں گے ایک ہی اخبار ہوگا ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی اور اس پر جو ہے آپ اپنی من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو سکرین آف کر دیں گے یہ وہ دور نہیں ہیں تو ہوش کے نہ خون لیں اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں سو یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو اگر آپ جو ہے کون کرتا ہے اس کو اس کو وہی مقتدر حرکے کرتے ہیں حکومت کرتی ہے اور حکومت اگر اتنی بے بس ہے اتنی بے بس ہے اور کل کو نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو عورتوں کو نہیں پکڑا ہم نے تو شیری مزاری کو پانچ دفعہ زمانت ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے سے اعتراض کیا اور انام مزاری کی جب دھمکی دی ہے تو شیری مزاری تو کیا کوئی بھی ماں کوئی بھی ماں ہوگی وہ کہے گی توبہ ہے میری سیاست سے بھی میں کنارہ کش کرتی ہوں جب بی بی زیاہ الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ آپ بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو اور پھر کہتے ہو دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے عشق بار ہو کر اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہو